قرآن میں آیا کہ پاک مردوں عورتوں کے لیے پاک عورتے ہیں مردوں کے لیے بنائی گئی ہیں لیکن اگر ظاہری الفاظ پر جائیں تو حقیقت ایسی نہیں ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے پاک مردوں کے لیے پاک عورتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمارا ہے یہ ایزے رول نہیں فرمارا کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوگا یہ جنرل ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ بیسکل یہ کہہ رہا ہے کہ پاک مرد ہی اس قابل ہیں کہ ان کی عورتیں پاک ہوں اور پاک عورتیں ہی اس قابل ہیں کہ وہ پاک مردوں کے عقد میں ہوں کونٹیکس کیا چل رہا ہے کافروں کے حوالے سے بے ہیال لوگوں کے حوالے سے اس سے بھی بڑی بات قرآن میں آئی ہے کہ زانیاں مرد اور عورت اس قابل ہے کہ وہ زانی مرد و عورت کے ساتھ شادی کرえ پاک لوگوں کے ساتھ کیوں شادی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ اس اتبار سے کہہ رہا ہے کہ برے لوگ بروں میں ہی جائیں اچھو کے متھیں نہ لگیں یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے اچھے لوگ ہیں تو سب کی بیویاں اچھی نکلیں گی ایسا تو نہیں ہے بے حیائی والا انصر تو آپ نکال دیں وہ تو کسی نبی کی بیوی کبھی کوئی بے حیاء نہیں ہوئی ہے لیکن غدار تو ہوئی ہے نا کافرہ تو ہوئی ہے نا سورہ تحریم کے آخری رکوع میں آئے کہ ہمارے جو دو بہترین بندے نو علیہ السلام اور لوت علیہ السلام ان کے جو عقد میں دو عورتیں تھی اللہ فرماتا ہے انہوں نے خیانت کی اپنے مردوں کے ساتھ اور وہ مرد ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے لوت علیہ السلام کی بیوی اور نو علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی انہوں نے خیانت کی اپنے خامدوں کے ساتھ تو وہ نہیں پچا سکیں گے اللہ کے عذاب سے آپ کوئی شخص کہے کہ ایک نبی کی بیوی کس طرح اس طرح ہو سکتی ہے چلو بیوی تو پھر بھی کوئی دوسری جنس ہے دوسرے خاندان سے آئی ہوگی نبی کی اپنی اولاد حضر نو علیہ السلام کا بیٹا جو ان کے جسم کا ٹکڑا تھا کافر ہوا اور اللہ نے فرمایا کہ یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے یہ تیرے اہلِ بیعت میں شامل ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے عمال دوسروں والے ہیں اور یہاں لوگ کہتے ہیں عمال بے شک دوسروں والے ہوں اگر ہم اولاد ہیں ہم سید ہیں تو ست خیران ہے بلکل اُلٹ بات کر رہے ہو صحیح مسلم عدیث ہے جس کے عمل نے اسے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نصب اسے آگے نہیں لے کے جائے گا ہاں اگر کسی کا عمل درست ہے پھر اس کے نصب کا اسے فیدہ ہوگا کیوں اللہ نے تو بنی اسرائیل کو چن لیا تھا تمام جہان والوں پہ اور اب بنو اسماعیل کو چن ہے پھر جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ ہی ہوں گی اگر عمال بھی ہے تو نسبت نے ان کو ایلیویٹ کر دیا پھر جنتی نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہی ہوں گے رضی اللہ عنہما عمال بھی تھے اور نسبت نے ان کو ایلیویٹ کر دیا تو یہ بیلس کرنا چاہیے صرف نسبت بھی کوئی چیز نہیں صرف عمال بھی کوئی چیز نہیں دونوں کو مل کے ہوتا ہے آج کل فیشن میں جو نوجوان داڑی رکھتے ہیں عام الفاظ میں جس کو بولا جاتا ہے خط بولا جاتا ہے خط جائز ہے میری اس کے پر بھی ویڈیو ریکارڈ ہے عموماً ایسی داڑی رکھنا جسے عرف عام میں داڑی کہا جائے جس طرح شاید افریدی صاحب نے داڑی رکھی بھی ہے یہ جائز ہے رکھنا اور انسان کم از کم گناہ سے تو بات جاتا ہے افضل تو ہے مٹھی داڑی کم از کم لیکن چھوٹی داڑی بھی جائز ہے باقی یہ جو لوگ کہتے ہیں خط کرانا جو ہے وہ گناہ ہے بال لوگ یہ کہتے ہیں ایک بار خط کرا لے پھر داڑی رکھنی پہ جائے گی داڑی تو ویڈی رکھنی چاہیے دیئے تو خط آپ کروا سکتے ہیں باقی رہ گئے یہ فرنس کٹ جس میں داڑی کو آپ انہیں وہ داڑی تو نہیں ہوتی داڑی تو یہ ہے کہ یہ داڑ کہتے ہیں نا داڑی ہے لحیہ عربی میں نچلے کے جبرے کی جو کھال ہے نا اس پہ اگنے والے بالوں کو داڑی کہا جاتا ہے عربی میں تو یہ سارے جبرے پہ جو بال اگنے ہیں یہ سارے داڑی ہیں یہ رکھنے ہیں یہ داڑی نہیں ہے اور رخصاروں کے بال داڑی نہیں ہے یہ صرف داڑی ہے اس میں آپ فرنس کٹ نہیں رکھیں گے اگر کسی کی جنون فرنس کٹ ہے جس طرح چائنیز کی ہوتی ہے ان کے تو بال نہیں ان کو تو چھوڑ دیں مولانا ہے ساک صاحب کے یہاں پہ بال ہی کوئی نہیں تھے خامدی صاحب کے بھی چند بال ہیں یہاں پہ اور چند ادھر ادھر ہیں ان کی بھی داڑی پوری نہیں ہے نیچرل ہی نہیں ہے اس کی اپنے نفس نے ڈالا تھا اسے مجبور کیا کہ وہ تکبر کرے لیکن اگر وہ اپنی اکل کو اس وقت استعمال کرتا نہ اکل ہی ایک اسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے آپ اپنے جذبات پہ قابو رکھ سکتے ہیں اکل کو استعمال کرتا نہ کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے حضم نہیں ہو رہا ہم نے ہمیں بھی قرآن و سنت کے کی احکامات ہیں جو حضم نہیں ہوتے لیکن ہم وہ کیوں مانے ہوئے ہیں اس لیے کہ ہم اللہ کے حکم کے پاپان ہیں ہے نا ایسا ماں باپ اولاد کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتے لیکن جو دیندار اولاد ہے نا وہ کہتی ہے اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے میں نے ماں باپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا حالانکہ بڑے وقت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے لیکن جو دیندار بچے ہیں وہ ڈڑتے رہتے ہیں ورنہ تو سلوک ان کے ساتھ وہی کرنا چاہیے دنیاوی طور پر جو گورے کرتے ہیں اول ڈ ایج آوزز میں چھوڑتے ہیں لیکن مسلمانوں کے بچے یہ کام نہیں کرتے وہ کہتے ہیں نا ہمیں تو حکم ہے تو دل تو ہمارا بھی کئی چیزوں پر نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن ہم اللہ کا حکم مانتے ہوئے اسے قبول کرتے ہیں لہٰذا اللہ کا حکم اگر شیطان مانگ لیتا تو اسے اس طرف نہ پڑتے ہیں اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے میری زندگی بدلگی ہمارا اپنا مدرسہ ہے خالص بریلوی فرقے سے تعلق اب گاؤں میں سب مجھے وابی کہتے ہیں تو آپ کو اگر وابی کہتے ہیں تو آپ لانیہ کہا کریں کہ وابی جو ہیں یہ گستاخ ہوتے ہیں وابی جو ہیں وہ زیدی ہوتے ہیں آپ وابیوں کے خلاف تقریر کریں آپ کو وابی کہنا چھوڑ دیں گے جو وابیوں کے الٹے کام ہے وہ آپ نگا کریں کہیں جی وابی غلط کرتے اہل حدیث نہیں کہنا نا وابی لفظ استعمال کریں یہ تو زیادہ تر اہل حدیث نہیں ہے وابی ہے جو اہل حدیث ہیں ان کا مرش تو بالکل درست ہے تو آپ اسی دی تو میں نے یہ نعرہ مجبوراً ڈیوائز کیا تھا نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ہمیں بھی لوگ وابی کہتے تھے ہم نے کہا ٹھیک ہے پہلے تو ہم قرآن کے حکم پر عمل کریں گے سورہ النساء میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ ذکر کرنے کو پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جس پر ظلم ہو اور وہ بھی اس کا ایکویلنٹ اتنا وہ بھی بات کر سکتا ہے جو سورہ اشورہ میں آئے کہ برائی کا بدلہ اتنے لیول کی برائی ہے تو دیکھیں میں نے اس سے بڑی برائی نہیں کی انہوں نے کہا وہابی میں نے کہا بابی ایک جڑنہ وہ دیجٹ کاٹی ہے پھر بھی واہو آندہ ہے نا پہلے پھر ہے پھر علیف تو واہا دو علیف تین باہ چار اور یا پانچ لیکن بابی میں چار ہیں کہ بابوں کے ماننے والے تو پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ بھئی ہمیں نہ ہم وہابی ہیں اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے ہیں ہم علمی کتابی ہیں اور اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں